اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں میڈیا سے مخاطب ہو کے اس انتہائی اہم ایشو پہ آپ سے بات کر سکوں ترجیحات کا تو آپ اندازہ اس سے کر لیں کہ جی ہماری اس پولیو کیمپین کو جو سٹارٹ کیا تھا اس کی اناغریشن وزیرالہ جناب محمود خان صاحب نے خود کی تھی اور آج چودہ اگست کے دن جو ہے تو چیف سیکرٹری خود ہیڈکورٹر چھوڑ کے نوشہرہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہیلتھ منسٹر کی بھی اس کی اوپر اس کا ٹوٹل فوکس ہے اس وقت بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمارے جو پولیو کے آپریشنز تھے وہ کرونا کی وجہ سے تاتل کا شکار ہو گئے تھے اور یہ ایک بہت بڑا سٹریٹیجک فیصلہ تھا کہ یہ ہم نے پولیو کیمپینز دوبارہ بلکہ اس میں جب ہم کال آف کر رہے تھے ہم اتنا تیار تھے ہماری بتدریج امپروومنٹس ہو رہی تھیں اسی فوکس اور اسی جذبے کے ساتھ ہم دسمبر پھر جانوری فیبری مارچ میں ہم اس کو دیکھ رہے تھے باٹ انفورچنیٹلی پھر وہ کرونا کا جو سارا تھا تو اس میں یہ پاسیبل نہیں تھا اب ظاہر ہے جب ایک چیز نئے سرے سے شروع کرنی پڑتی ہے تو اس کو اتنا ہی فوکس اور اتنا انٹرسٹ اس میں دوبارہ لینا پڑے گا ہم گیرڈ اپ ہیں جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے تو ہماری پروینشل ٹاس فورس کی میٹنگ ہو چکی ہے آئی جی صاحب اس میں بیٹھے تھے اس کے بعد ان کی سارے آر پیو اس کے ساتھ بھی ہوئی ویڈیو کانفرنس اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری کمپیٹنگ ڈیمانڈز ہیں آپ کو پتا ہے کہ کل ایک بہت میگا ایونٹ تھا اس صوبے کیلئے پشاور کیلئے تو کیا ہے اس صوبے کیلئے بلکہ ملک کیلئے ایک ویو پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہمیں سیکیورٹی کے اتنے ریکوائمنٹ ہے کہ ہم اس پولیو کیمپین کو پوسپون کر دیں ایک آتھ دن کیلئے لیکن ہم نے کہا کہ ہم یہ دونوں کام کریں گے تو وہ فوکس تو ہے ہمیں مکمل سپورٹ بھی ہے جہاں پہ ہمیں ایف سی چاہیے نیولی مرڈ ڈسٹٹس میں وہاں ایف سی بھی ڈیپلائی ہو گئی ہے ایلیون کور کی طرف کے ساتھ بھی بہترین کوارڈینیشن ہے اور ان کی بھی مکمل سپورٹ نیولی مرڈ ڈسٹٹس میں ہمیں ہے تو کوشش یہی ہے کہ سیکیورٹی بھی مکمل پروائیڈ ان کو کی جائے اور ایڈ سیم ٹائم ایک ایفیکٹیو کیمپین بھی ہم چلائیں تاکہ اس موزی مرض سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکیں یہاں پر ایک بات آپ سے میں دوسری بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ جو کورونا کی کیسز ہیں اس میں بتدریج کافی کمی آئی ہے دو دن ایسے گزرے ہیں پچھلے ہفتے میں جس میں زیرو ڈیٹس تھی اس صوبے میں اور یہ ہمیں کو چار پانچ مہینے کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب ہوئے لیکن کورونا ختم نہیں ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ماس پینا ہوئے وہ جو لاکڈاؤن ہے اور وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں اس سیچویشن سے ہم الحمدللہ بچ کے آگئے ہیں وزیراعظم صاحب کا ویجن تھا تو ہم نے ایک بیلنس پالیسی رکھی لوگوں کی معاشی سرگرمیوں کو جتنا تاتل منموم تھا وہ ہم نے کیا اس کے بعد لوگوں کو وہ موقع بھی فرام کیے لیکن یہ جو منموم چند ایک چیزیں ہمیں کرنی ہیں خاص طور پر ماس پہننا ہے ہاتھ دھونے ہیں تھوڑا بہت سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے سب سے گزارش یہ ہے کہ اس پہ ضرور عمل درامت کریں تاکہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ آئے کہ ہم لوگوں کی معاشی سرگرمیوں کو معتل کرنے تو یہ ایک میسیج اور میڈیا کے دوستوں نے بھائیوں نے تو آؤٹ آف دووے جا کے اس کرونا میں میں تو کہتا ہوں کہ جتنا ہم آپ لوگوں کا شکری آدھا کریں وہ کم ہے اس لیے کہ جتنی ذمہ دارانہ ریپورٹنگ اور جو کردار آپ لوگوں نے آدھا کی ہے اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم آپ کی شکر گزار ہے تو آگے بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ میسیج پھیلائیں جی کہ کرونا ہی ختم نہیں ہوا ہم نے کوئی جیت کا اعلان نہیں کر دی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے ہمیں حالات بہتر ہیں لیکن ہمیں اتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا ہے تینکیو جی وائل پولیو کے ٹوئنٹی ٹو کیسز ہیں اور ٹو جو ہیں وہ سی ویڈی پیو ہاں تو یہ سیچویشن اس دن ہم نے اب اگر اس کو ہم یئر بائیئر دیکھیں اور وہ کیا تو میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے دس اس ٹوٹلی انیکسیپٹیبل ہم سب کو اس بات کا اب پہلے ذرا کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں اس کے بعد اس کیلئے سٹرٹیجی بناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ نمبر آف کیسز بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو ہماری امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں ڈبلیو اچ او ان کے ساتھ مل کے ایک سٹرٹیجی بنتی ہے کنٹری سٹرٹیجی اور اس میں ڈیز اور کیمپینز نیشن وائیڈ کیمپینز سپیشل امینائزیشن ڈیز وہ سارے ایک شیڈول بنتا ہے الحمدللہ اگر کرونا کی صورتیال اسی طرح رہی تو اب ہم اپنے کیلینڈر کے مطابق جو بھی ہماری اگلی ایکٹیوٹیز وہ کریں گے اور انشاءاللہ اگر ہم اس مشنری زیل سے اس کو کریں گے تو آگے ہم اس پہ کابو پانے میں کامیاب نہیں وہ جب ہم کوئی بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی لیے پلاننگ جو ہے وہ ہر طرف سے دیکھ کے کرنی چاہیے اس طرح کی کوئی بات ہے تو نہیں لیکن ہمیں پھر بھی ان سارے خدشات کو اسپیشلی جب ایک ہسٹری بھی ہو تو اس کی لیے مکمل تیاری کے ساتھ اور اس سارے ایسپیکٹس کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے تو یہ بات نہیں تھی لیکن اس حکومت کا گوڈ گورننس کی اوپر اور کرپشن کے تدارک کے اوپر فوکس تو بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ لوگوں کو جو ویسٹڈ انٹرسٹ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ اگر کسی کو ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے تو میں واپس جا کے یقیناً ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات کروں گا ویسے آپ کی لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی بات کہ ہم اپنے پورے فریمورک کو جو انٹی کرپشن کا اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں کچھ مصبت تبدیلیاں وزیراعلا صاحب نے ہمیں ڈریکشن دی ہوئی ہے اس میں کمیٹی بنی ہوئی تھی ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے قیادت میں اور ہوبفلی اس کی سفارشات بہت جلد ہم کیابنٹ کو پیش کریں گے تو آپ کو مزید ایک فعال اور بہتر قانون بھی نظر آئے گا یہ ایڈوکی سکتری صاحب کے بہتر